اور اب ایک ایسی خبر جو اندر تک جھگ جھوڑنے والی ہے لکھنوں میں ایک بیمار شخص کی موت ہوئی تو لوگ ڈاؤن کے چلتے اس کے بچے گھر نہیں پہنسکے کچھ پڑوسیوں نے انتیب سنسکار کیا لوگ ڈاؤن کے انٹرنیشنل فلائٹ سب بند تھی تو کوئی آنے پایا اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ گھر میں پتا ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئے اور بیٹیاں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے گھر نہیں پہنچ سکیں اس سے زیادہ پیڑا کیا ہوگی کہ پوری زندگی ہزاروں لوگ جس شخص کے ساتھ چلتے رہے انتیم سمیے میں لوگ ڈاؤن کے واقع چار لوگ نہیں مل سکے کندھا دینے کے لیے یہ تصویر لکھنوں میں منوج اپریتی کی ہے منوج فارما کمپنی میں بڑے اہدے پر تھے افسر تھے تو الگ ہی جلوا تھا دو بیٹیاں ہیں ایک فرانس میں اور دوسری امریکہ میں ماں باپ یہیں لکھنوں میں تھے منوج بیمار تھے زندگی سے جد و جہت تو چل ہی رہی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے منوج کی سانسے اس وقت ٹوٹی جب لوگ ڈاؤن تھا بچیاں ویدیش سے نہیں آبائیں گھر میں پتنی اکیلے پریوار کا کوئی سدہ سے کاندھا دینے تک نہیں پہنچ سکا خود پتنی نے مکھاگنی دی وہ ایک فرانس میں فسا تھا اور ایک یو ایس میں فسے تھے لوگ ڈاؤن تھا انٹرنیشنل فلائٹ وہ ہو گئی تھی سب بند پڑی تھی تو اس میں وہ بیچارے انہوں نے تو پیکنگ کری ہوئی ہے کہ جیسے کھلتا ہے مم میں ہم آئیں گے کورونا جیسا بھائیہ وسنگ کر شاید ہی دنیا نے کبھی دیکھا ہو منوج کے جانے کا غم تو ان کے پریجنوں کو ہے ہی مگر اس بات کا افسوس زیادہ ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو کم سے کم انتیم سنسکار تو کر لیتے افسوسناک ہے مگر سچ ہے کمار ابھیشیک لکھنو آج تک